موسیقی بیہار کے لیے بہت بار کہا گیا ہے اور شاید بیہار بھی اور دیش بھی اس کو ایسے دیکھنے لگا ہے لیکن اس ابشاپ کے پیچھے بہت کچھ ہاتھ انسانوں کا بھی ہے انسانی یوجناوں کا اور انسانی سمویدن ہینتہ کا اور ہمارے یوجناوں کے بننے اور چلائے جانے کے طور طریقوں کا بھی ہے درباگے پون یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی بدحالی کا ذمہ دار کوسی ندی کی جیونت دھاراؤں کو بنا دیا گیا یہ ندی نے اپال کے بارہ چھتر کے پاس تروینی سے اپنا سفر بھارت کے میدانی بھاؤں کی اور شروع کرتی ہے تروینی کے پاس تین دھارائیں آکے ملتی ہیں رنکوسی، سنکوسی، تاماکوسی اور وہاں سے ان کی سمبلت دھارا پھر چلتی ہے نیچے کیوں وہ باراکشترہ مندر ہوتے ہوئے چھترہ آتی ہے وہاں سے قریب 42 کلومیٹر نیچے بھارت کی سیما اور پھر قریب 270 کلومیٹر گرسیلا ہوگا وہاں تاکی ندی آتی بھارتی سیما کے پاس ہی بھیمنگر میں کوسی بیراج ہے کوسی بیراج اور کوسی کے تٹبندھوں کا اتحاس کوسی سے سماندھت سمجھ چاہوں کا اتحاس ہے تیرپن میں جو پرستاؤ ہوا اس وقت یہ تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف تٹبندھ بنیں گے ایک بھاراج بنا دیا جائے گا بھیمنگر کے پاس میں اور اس سے نہریں نکالی جائیں گی یہ نہر کا پرستاؤ نیپال کے حصے میں تھا چندرہ کینال کا وہ سب نہریں ہیں وہاں بنی ہوئی ابھی اور ہمارے یہاں پوروی کوسی نہر سے سیچائی کرنے کا قریب 7,12,000 ہیٹٹیر زمین سیچنے کا پرستاؤ تھا اور 5,28,000 ایکر زمین اس کو بھار سے سرکشہ دینے کی بات تھی یہ کوسی باندھ کا جو نربان ہوا تھا راجین درواو دیس کے پرثم راشپتی یہاں آ کر کے سویں میٹھی دالے تھے اور تب اس کے بعد لوگوں نے میٹھی ڈالنا سرو کیا تھا تو انہوں نے کہے تھے کہ یہ جو ہم کوسی باندھ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک آنکھ میرا اس کے اندر کے لوگوں کے لیے ہی رہے گا کوسی کا پانی جو کی پہلے پونیاں سے لے کر سہرشاہ تک الگ الگ دھاراؤں میں بٹ جایا کرتا تھا اس میں یہ چکر ضرور ہوتا تھا کہ مکھے دھارا کوئی بھی بنتی تھی اور اس کا کرم تھا اس میں پتا تھا لوگوں کو کہ اب ندین پانی پھینچنا شروع کر دیا ہے اب یہ ادھر سے گزرے گی تو اس کی تیاری رہتی تھی لوگوں کی تڑبند بن جانے کے بعد وہ سارا کا سارا پانی اسی دس گیارہ کلومیٹر کے اندر سیمت ہو گیا تو جو پانی قریب قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا ایک سو اسی کلومیٹر کے وسترت خشیطر پر پھیلتا تھا اور ان کے دھاراؤں سے نکلتا تھا وہ پانی اب دس کلومیٹر میں محدود ہو گیا اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مٹی بھی ہوئی جیسے جیسے تڑبندوں کا ستی اور پریڈام سامنے آنے لگے لوگوں کے پنرواز کی آوازیں اٹھنے لگیں کیونکہ ندی کے سکریں مارگ میں رہنا جل سمادھی لینے جیسا تھا انیس سو ستاؤن میں تڑبند پر کام شروع ہونے کے دو سال بعد جبکہ تڑبند قریب قریب جمال پور پار کر رہا تھا یہ تیہ ہوا کہ ایک پنرواز کی یوجنہ بنے گی جس میں لوگوں کو باہر تھیتی کی زمین تو نہیں دی جا سکتی یا پھر وکاس کے نام پر چل رہا سماجک سڑے انتر جو ان پریوجنوں میں ان پرحابت لوگوں کی پنرواز کے چرچہ بھی نہیں تھی جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑا اور ایک کمیٹی کانسٹیٹ ہوئی تھی مرا خیال ہے انیس سو چوہتر یا چھہتر میں جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ سارا مکان بنا دینے کے لیے کسی کوئی بیسہ نہیں ملے تو جیسے تیسے لوگ وہاں رہنے لگے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ایک بار راستی امانو ذکار آیوگ نے گمبھیرتہ سے لینا جرور چاہا پر یہ مہم بہت دیر تک نہیں چل سکے تٹبندھوں کے نیرمار کے بعد نادی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے کیا دجھ پریرام ہوئے اس پہ بششکیوں کا مت برکل صاف اور سیدھا ہے کوسی تٹبند بننے کے بعد جو پروٹیکٹڈ ایریا اور انپروٹیکٹڈ ایریا کا بیبھاجن تیار ہوا اس کے کاران الگ الگ ہیت پیدا کر دیئے گئے اور ایک کانٹریکٹر انجینئر پولیٹیشن کا ایک ایسا نیکسس بنا جو کی چاہتا ہے کہ وہ سمسیا بنی رہے دلی ایرٹی نے وہ سٹڈی کی تھی اور اسی سٹڈی کو انیس سو چوہتر میں ریپیٹ کیا گیا اس عدیان سے پتا لگتا ہے کیونکہ نچلا علاقہ ہے کوسی کا کوپڑیا کے آس پاس ہے وہ قریب ہر سال بارے سنٹی میٹر کی رفتار سے اوپر اٹھ رہا ہے اگر ندی کا لیول آس پاس کی زمین سے اوپر اٹھنے لگے تب تو وہ پھیلانے کا کام کرے گی ہمارا اپنا ماننا ہے کہ اس یوجنہ نے ندی کو دھرم بھرشت کیا اگر ندی کا دھرم پانی کے نکاسی ہے تو ندی کو دھرم بھرشت کیا اب وہ نکاسی کے بدلے پانی پھیلانے کا کام کرتی ہے یہ ایک irreversible damage ہے پورا ہمارا سکر دھانتان آناند بدھوا چلے یہ بان نہیں چلے پانتان نہیں چلے راہر مروہ دھان کرتی سب کچھ اوپ جے چلے روپ کری چلے آئی بان دھلا سکر دھرگنزل بھانے بھار میں اپیان نہیں رہی ہے یہ کیا دیکھ لیے ایک سر کی دھان لے گیل بھوکھیں مورے ترے چلے دونوں اس پار کا بھی آدمی کا دکتہ اور اس پار کا بھی آدمی کا دکتہ ہے لاشٹ میں گھرے گھر پانی گھج جاتا ہے تو رہنے کا سادھن تو کہیں ہے یہ بان پر آتے ہیں تو بان پر آنے کا باز جو ہے تھانا پولیس آتے ہیں بہت سے آدمی آتے ہیں آکر کے کھالی کروا دیتے ہیں کھالی کرانے کا بااد آپ کیا کیا جائے مضبوراں دسٹو گالی سن کا بات سن کا پھر بھی اسی پر گنجاس کیا جا رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریا کو ڈبلپ کرنے کی تو ایک ہم لوگوں کو ہولیسٹک اپروچ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو کوسی کو دو باندھوں کے بیچ میں رکھنے کا پریوک کیا ہے وہ بیفل ہو گیا ہے خوشا AS پاندھان باندھان سے اتنا دکھت ہے تھریو بھی پانی آدھر آبی پانی کہتا ہاں جگن جارپور ٹو 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 ٹنے والا ہے کردھاتپور ٹو 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 ٹا ٹو 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 لگا ہوں غ Amber fare اور جگن سرedd چاہتا رہا ہے کتنا بچہ سب گوہدی میں لے کر کوئی بھاگتی ہے لڑکوڑی سب کتنا کہ بچہ جنگ ڈوب جاتا ہے کاس کے نام پر جو کوشی تٹھ بند بنائے گے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دلگتی دسلاس لوگ بھوگ رہے ہیں ماند بننے کے بعد تو ہم لوگوں پر پچاس برسوں سے پانی ہی ڈھاتا جا رہا ہے مریج یدی کھٹیا پر اٹھا کر کے چوبیس گھنٹے میں پانی سے لڑ کر کے اس کو مکتب تک مریج بھی دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے راج اندر باوو جو وعدہ کیا تھا کہ ید ایک آنکھ یہ باندھ کے بھیتر والوں پر رہے گا تو ایک آنکھ ہمارا پورے ہندوستان پر رہے گا لیکن ہمارے حساب سے راج اندر باوو کو آنکھ میں موتی عبیم ہو گئے ورطمان میں تٹبندھوں کے بیچ گاؤں کی آبادی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے یعنی 380 بھارت کے اور 34 نیپال کے کل ملا کر کے 414 گاؤں تو پورے کا حساب کیا جائے گا تو اس سمیں اس کی آبادی کری 15 لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے پنرواز کی کاغذی کاروائی اور ایتھارت میں تب بھی بہت بڑا فرق تھا اور اب بھی ہے گاؤں کے لوگ اپنی بیبسی سے پریشان ہیں اور سرکار کے روئیے سے چھپ دیں رو رہی ہے لڑکی کا ہاں پر آوے لے جاتے ہیں بان پر لڑکی سب کو کتھی کرمانے لیے پھر تان کر یہاں سے یہاں لاتا ہے سرکار ہم لوگوں کو دیکھ نہیں چاہتا ہے جان مار دیا اور سرکار نے ہم لوگوں کو جان مار دیا اور ترچا رہا ہے ترچا کر جوان دھیچ رہا ہے سرکار بڑھالی اور گھریبی کا ہر سوچک یہاں کے گاؤں اور نیوازیوں کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے آج کی تاریخ میں کوسی کے دونوں ترپندوں کے بیچ جو لگ بھگ دس لاکھ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہیں ان کی زندگی اپیکشای آلگاو کے سب سے چرم سے چرم ستھی کا ایک بہت بڑا ایک اودھاہرن بن گیا ہے آپ آلگاو کا کوئی اودھاہرن لیں بدھاہلی کا کوئی بھی سوچا ہے چاہے وہ مجبوری وش پلائن کرنے کی بات ہو یا ماتری مرتیو ہو شیشو مرتیو ہو بندوا مزدوری کالازار ہو ویکلانگتا ہو میرے خیال سے ان سبھی سوچوں پہ یہ ایک کلاکہ ہے جو بہت زیادہ بدھاہلی کو دش آتا ہے کئی پریبار ایک چھوٹی سی جھوپڑی رکھنے کے لیے سماجی پرتانہ جھلنے کو مجبور ہیں جو وہاں دی کٹا وہاں سا لائے گھر کا کسی گھے پر رکھے اچھائی بس نے نہیں دیا اسی گھے پر سے اس لیے اب ہم مجبوری ہو گئے ہیں ہم کو کوئی کوئی اپائی نہیں ہے ابھی ہم راڑ کیا موسیاروس گریب چھیے چھے نی ہم راڑ کدے لے چاہے چھے کتو نرہے بلا تھاہار چھے نی کتو بسے بلا تھاہار چھے ہم موسیاریک دکھے چھے ہمار کمارا رہا بے ہمار کتے چھے گریب چھے ہمار کتے بلا چھے نی پیسا ہیتے نی رہ بے کتے جے بے نی جے بے کونوں ٹھکان نہیں چھے اس علاقے سے لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے اور یوہ اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں ہر سار مستحپت ہوتے ہیں موسیقی 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 مدبنی جیلے کے مناہی گاؤں کی نیمازیں نیلم اس سمجھ سے جوڑے ایک گمبیر پہلو کیوں اشارہ کرتی ہیں موسیقی موسیقی جب دوہزار آٹھ میں کشاہ کے پاس کوسی کا تڑبند ٹوٹا تو بیہار کا ایک بڑا حصہ جل بگن ہو گیا اور اسے راستری آپدہ قرار دیا گیا پر کوسی کے تڑبندوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لیے پرستی نئی نہیں تھی کشاہ میں جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سبھی نے دیکھا ہے اس کی یاد تازہ ہے لیکن اس کے پہلے سات بار یہ اور تڑبند کو توڑ چکی ہے پہلی بار 1963 میں جس سال یہ بیراج بنا تھا 31 مارچ کو اس کا اناؤگریشن ہوا اور جولائی کے مہینے میں 20 جولائی کے آس پاس نبی نے ڈلوہ کے پاس پچھمی تڑبند توڑا پھر 1960 میں اس کے بعد اکھتر میں ٹوٹتا ہے بھٹنیا کے پاس میں 80 میں ٹوٹتا ہے بہوروہ کے پاس میں 84 میں 89 میں 91 میں پھر جوگینیا نیپال میں اور 2008 میں پھر نیپال میں 3 بار نیپال میں اور 5 بار بھارت ورش میں تڑبند کوٹ چکا ہے ابھی جو 2008 میں کسا ٹوٹا اس کے لئے سرکار نے پورے بسپ کو اتار دیا ہوا لیکن آج ہم لوگ جو پچاس برسوں سے ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی نہیں اتارا جاتا صرف ہی کبھی کال قسمت کے روپ میں ریریف دے دیا جاتا ایک وڑا چاول سال بھر کے لئے کیا کبھی اتنے سالوں میں اتنے دشکوں میں وہ جو 12 سے 15 لاکھ لوگ جو تڑبندوں کے بیچ رہتے ہیں اور بار بار پرباویت ہوتے ہیں اجڑتے ہیں مرتے ہیں ٹکتے ہیں ان کو اس سوچ کی پرکریہ میں اس نینے پرکریہ میں شامل کیا گیا ہے کیا ان کے اتنے سالوں اور دشکوں کے انبھو کا ان کی ینترنہ کا ان کی دردشہ کا اس انبھو سے کوئی لاب لیا گیا ہے اس انبھو سے کچھ سبق لے کر یوجناوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا کوئی پرمان ہمیں نہیں لے کتنا بھی شاد پون ہے کہ ان سبھی تتھیوں کے باوجود ہمارا تنتر کوشش کی باڑھ کو پراکرتک آپدہ قرار دیتا ہے آپدہ پربندھن اور باڑھ نینترن جیسے شبدوں کا کوشش کیا جاتا ہے وہ ایک وچارنی پرشن ہے وہ جو تتبندھ بنے تھے اس سے کہا گیا تھا کہ دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹر زمین کو باڑھ سے سرکشہ دیں گے آپ سرکار کے ڈیکارٹس خاندالی تو کہیں گے کہ ایک لاکھ بیاسی ہزار ہیکٹر زمین جل جماؤ گرست ہے کوشی میں توریو تتبندھ کے پورم میں اور تیرانبے ہزار ہیکٹر زمین پششمی تتبندھ کے پششم میں وہ جل جماؤ سے گرست ہیں اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار ہیکٹر زمین تتبندھ کے اندر گئی تو ان سب کو جوڑیئے تو جتنا اس علاقہ سرکشت ہونے والا تھا اس سے دھگنا تباہ ہو گیا اب نکال لیجئے آپ اپنا benefit cost ratio ایسا نہیں ہے کہ لوگ باڑھ نیانترن اور آبدہ پربندھن کے چھلاویے کو سمجھ نہیں رہے ہیں اے باہ ریلیس کر دے گئے اے باہ سر ریلیس کر پھوسنایا اے سرکاری تو کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا دیوو کیا دیکھ بڑا کو چاوالا آتھی گھوم دے دیا بس وہ دن سے بند کر دیا ساتھی کہا آپ بیس یہ یہاں پا آپ کو پران باس ملے گا ایسا ملے گا وہ ایسا ملے گا یعنی کتا کو روٹی دیتا ہے وہ ایسا ہم لوگ پر کہتا ہے کشہا کی آبدہ کے بعد ایک بار پھر سے ساپ ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے پھر بھی سماسیہ کے مولکارنوں پر چرچہ کرنے سے سارے سرکاری بیبھاگ کتر آتے رہے یہاں پر ڈساسٹر مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھلے گا آثورٹی بنے گی سب کچھ ہوگا لیکن جلس انسادان بیبھاگ جو کہ اس کا کرتا ہے ساری چیزوں کا کارن ہے وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہوتا ایک ڈپارٹمنٹ سرکار کا پروبلم کریٹ کرتا ہے اس کو کھڑا کرتا ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ اس کا سمادھان کھوجنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈائیلوگ جہاں تک ہم جانتے ہیں نہیں ڈساسٹر مینجمنٹ والے سے پوچھے کہ وہ پچھلی سال پانچ سالوں سے کیا کر رہے ہیں تو بولیں گے ہم لوگ ارتھکویک اور ہاؤس بیلڈنگ کے لیے اویرنس جنریشن کر رہے ہیں تم کو اپنی پریوریٹی معلوم نہیں ہے کیا تمہارا لاست ارتھکویک جس دن اب آئے گا اس دن کوئی بدیا کام نہیں آئے گی اتنے دنوں سے ڈساسٹر پیپیرنس اور یہ سب نوٹنکی کی ان لوگوں نے کوشہہ میں جب ٹوٹا تو نامیں نہیں تھی جو سیکنڈ ڈرگیشن کمیشن کے ریپورٹ ہے بیہار کی وہ کہتی ہے کہ بانوے ہزار آٹھ سو ایکڑ فٹ زمین مٹی ہر سال اوسطن کوسی کے پانی میں آتی ہے اگر اتنی زمین کا اتنی مٹی کا آپ ایک میڑ بنائیں ایک میٹر اونچا اور ایک میٹر چوڑا تو یہ بھومت دے ریکھا کے ڈھائی چکر کٹیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سمٹی کا چا کریں گے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کملا ندی کا تتبند سے وہاں سے جو بالو آئی ہے اور کوشی کی بالو سے یہ جمین جو جیلی جمین تھی دس پندر فٹ اونچی ہو گئی ہے اگر سمگرتہ سے دیکھا جائے تو اور بھی پریوجنائیں ہیں جن کا کوشی کی باڑ اور سلٹ کٹھا کرنے کی سمجھا سے سیدھا سمبند ہے کوشی آگگنگا کی آخری سہائک ندی ہے اور کوشی کے ملنے کے کچھ ہی سمیے بعد فرق کا آ جاتا ہے وہاں پانی رکھتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوشی کی جو دھارہ اوپر سے آئی ہوتی ہے تیجی سے آئی ہوتی ہے اس کو اڑچن آتا ہے اس لئے اس کے سلٹ چھوڑنے کی رفتار بڑھتی ہے اور پھر دھارہ باڑھ کے سمیے میں جب آدھک پانی ہوتا ہے تو اس کو چوڑا ہونا ہوتا ہے جو سلٹ کے ہی کٹھا ہونے سے اس کی جگہ اس کے پاس کم ہوتی ہے یہ بھی کارن ہے کہ تر بندھوں پر دباؤ بڑھتا ہے پہلے جب فرق کا براج نہیں تھا تو گنگا ندی میں باڑھ کے سمیے سو فیٹ سے لے کر دو سو فیٹ تک نیچورل پروسس میں ڈیسلٹی ہو جاتی تھے لیکن جب سے یہ براج بنا ہے ڈیپوزیشن ہو رہا ہے سلٹ اور ہوتے 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 اتنا زیادہ ڈیپوزیشن ہو رہا ہے کیو روزن ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے باڑھ کا پرکوف ہوتا ہے اور جب گنگا میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بیک وارٹ جاتا ہے کوسی میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اتحاس میں شروع کی گئی پروزناؤں کا کہر ہی یہاں کی جنتہ کو جہلنا پڑا مجھاری سے لے کر کے پارسونی تک جو سرکشہ باندھ گیا ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور اپنے منمانی سے انجینئر لوگ یہاں پہ آئے اور دوربین اگرہ لے کے آئے تھے جس سے ماپ کرنا تھا ان لوگوں کو اور من مرجی کر کے گئے اور جن کا کارن مجھے یہ بھوگنا پڑا ہم پورے سماج کو جو ندی میں گھر تو کٹیے گیا بسرتے جمین بھی کٹ گیا دوہزار دس میں ایک اور بیہار میں جہاں سکھا گھوشت کر دیا گیا وہیں دوسری اور مہا سیتو پریوجنا کے چلتے کئی گاؤں کو سی ندی میں بھہ گئے سکھاڑ گھوشت کر دیا سرکار نے اور ہم لوگوں کے طرف باڑ آ گیا ہے یہ جو مہا سیتو کے لیے جو یہ کلوجر باندھ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں کے گاؤں میں جو ہے پانی بھڑ گیا ڈھولی ہے ڈھولی میں آپ کو ڈنگراہی ماؤڑا لگونیاں کٹائیاں جہوڑا یہ سارے گاؤں ہیں ہمارے بانینیاں میں اور ہی سنپتھا سنپتھا ٹینا ٹولا نیحل پٹھی گوٹ بانینیاں یہ سب سارا جو ہے بھا گیا کوسی ندی پر ایک مہا سیتو بنانے کی پریوجنا تو یہ پریوجنا کافی مہتوا کانکشی ہے شاید بہت لوگوں کے لیے مہتوا پورن بھی ہے لیکن اس کے کچھ تکنیکی پکشیں جو چندہ جنک ہیں کوشش ایک یوں ہو رہی ہے کہ کوسی ندی کو جو ایک بہت ہی بھیاپک اور بھیاوہ ندی ہے جس جو ہمیشہ اپنی مارگ بدلنے کی لیے جانی جاتی ہے اسے دو کلومیٹر سے بھی کم ایک لگ بھگ ایک دشملہ آٹھ کلومیٹر کے ایک سکرے مارگ سے ہو کر گزارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ندی کو اس بہت سکرے مارگ سے گزارنے کی کوشش کی وجہ سے پانی کا اسطر کافی بڑھ جاتا ہے یہ اسطر اتنا زیادہ ہو گیا کی لگ بھگ اس مہاستیتو سے سٹے لگ بھگ پینتالیس گاؤں کے لگ بھگ پچاس آزار لوگوں کو اچانک ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں دور دراز کے علاقوں میں راستوں پر اور باندھوں پر شرن لینے کی ستھی بن گئی لگ بھگ پینتالیس گاؤں پوری طرح سے پانی کے اندر آ گئے اور اس کے لئے انہیں کسی طرح کی پورو سوچنا یا اس سے جو کشتیاں ہوئی ان کے وجہ میں کسی طرح کی محب جی کی پیشکش نہیں کی گئی ہم لوگ کو پتہ ہی نے چلا جب پانی چھوٹا کیا ہوا نہیں ہوا جب اچانک پانی آیا بار آیا تو کتنا گھر ڈوب گیا کٹ گیا بھس گیا آدمی کتنا کٹ گیا کتنا بھوک سے مر گیا بہت کوئی لیکن دیکھنے والا نہیں ہے آج بھی تڑبندھوں کے بھیتر کے گاؤں ڈیش کے پرتشتھت سرکاری بڑھاگوں کی اوہیلنا کے شکار ہیں اس پول کو بنانے میں سینٹرل وارٹر ڈ پاور ڈیسرچ اسٹیشن پونہ نیشنل ہائیوے ریلوے گنگا فلڈ کنٹرل کمیشن پھر سینٹرل ڈیجائن ارگنائزیشن وارٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بیہار یہ اتنے بڑے بڑے ایجنسی انبھول ہے اس پول کے بنانے میں جس کے اوپر میں پورے دیش کی وکاس کی جمعیداری ہے اب دیکھیں یہ لوگ پول جو بنا رہے ہیں دو سے تین سال لگایا ہے ان لوگوں نے اسٹڈی کرنے میں اس اسٹڈی میں تٹبندھ کے بھیتر قریب قریب دس لاکھ لوگ ہیں اس اسٹڈی ریپورٹ میں کہیں بھی ایک سبد نہیں ہے کہ تٹبندھ کے بھیتر جو گاؤں ہے جو لوگ ہیں اس کے اوپر چا ایمپیکٹ ہوگا یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے بھگوان جانے کہ یہ راشتر اشتر پر کس طرح کے کام کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کام کرنے کی جو پروسیس ہے میتھرڈ ہے کلچر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ڈھولی پنچائت میں کاریب پانچ چھے بچے ڈوبے ہیں اور یہاں بنینیا میں بھی دو تین بچے ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لوگ پچاس ہزار آدمی جب تک ہم کو پنرواز کے بیوستہ سرکار کی وڑ سے نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپائیں گے یہ گیمن انڈیا کے آدمی آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو کھالی کرو تو پھر میں کہاں جا سکتا ہوں ہم اپنے والوچھا کو لے کریں یہ آپ سن لیجئے کہ ہم لوگ کیا بیار کرانے والی نہیں ہیں بھارت کے باس ہی نہیں ہیں پھر ہمارے ساتھ تو تیلا بیوار کیوں جو ان آکڑوں کے آدھار پر ان تتھاکت دلکاس پر یوجناؤں کا نرمان ہوتا ہے ان آکڑوں کے پرتی گر ذمہ دارانہ رویہ سرکاری بیواغوں کی بھومکہ پر ایک بڑا پرسنچن کھڑا کرتا ہے تو ڈکارڈ کیپنگ جو ہے وہ نہایت گھٹیا میں یہ نہیں کہوں کوئی خراب ہے گھٹیا ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کوسی کی جنتہ کی سمسیاں صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی چھناؤتی ہے سکتے ہیں جو آپ کو کتنا پرسانی کوئی سرکار حل نہیں کر سکتے ہیں نئی سرکار محفظات دیا ہے پہلے تو سوکھا گرستی ہو سکے پہلے تو پھر دھان کا جو بار آیا بار سے چپٹ پہ پورا فسل کا دھان کا نقصان ہوا ہے یہ اس گاؤں کا لوگ جو ہے ہم تو خاص کر کے یہ بتانا چاہیں گے سرکار کچھ مانگنا نہیں جانتا یہ لوگ بان کا دیدر کا لوگ ہے جیسی کہ باہر آپ جائیے پنجاب بھریاناگ لوگ ہے جو نارا لگاتے ہیں بجار بند کرتے ہیں یہ گاؤں کا لوگ یہ کرنے نہیں جانتے ہیں تیجی سے وکاس کے پت پر اگر سر ہمارے دیش کو شادین لوگوں کی آواز سنائیں نہیں دیتی بیہار کے اتنا بڑا سرکاری عملہ ہے بیہار کے اتنے سبندرچیل راشتری انترہشتری اس طرح پر پر پرسدھ اور سمانت مکشمنتری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں کھوجا جا سکا ہے یہ بڑے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بیہار کا نیا نظام بیہار چلانے بنانے والے لوگ ان چیزوں پر بھی سوچیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے فیلحال سرکار سارے سرکاری بیبھاگ گیر سرکاری سنگتھن میڈیا اور ہم سب چھپ ہیں شاید ایک بڑی باڑ کے انتظار میں یا پھر ایک بڑے سماجگ بشپورٹ کے پہلے کا سرناٹا ہے موسیقی سیندوارب نرے جان سیندوارب نرے جان سیندوارب نرے جان